یعنی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت اور اولیت کا شرف حاصل کیا اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری میں ان کی اتباع کی اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے صحابہ اکرام کی جماعت میں مہاجرین اور انصار افصل ہیں پھر انصار پر مہاجرین کو فضیلت حاصل ہے اور مہاجرین پر عشرہ مبشرہ کو فضیلت حاصل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابو بکر جنت میں ہیں عمر جنت میں ہیں عثمان جنت میں ہیں علی جنت میں ہیں طلحہ جنت میں ہیں زبیر جنت میں ہیں عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہیں سعید بن عبی وقاس جنت میں ہیں ابو عبیدہ بن جرہ جنت میں ہیں سعید بن زید جنت میں ہیں اس حدیث کو ترمزی اور ابن ماجرہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعید بن زید کے واسطے سے روایت کیا ہے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے حالات سنیے ماں باپ نے نام سعید رکھا آپ کی کنیت ابو العابر تھی آپ کے والد کا نام زید بن عمر تھا والدہ کا نام فاطمہ بنت ناجہ تھا آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چچا ذات بھائی تھے آپ اور سیدنا عمر فاروق کے دادا کا نام نفیل تھا آپ سیدنا عمر کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی سیدنا عمر کی بہن سیدہ فاطمہ سعید بن زید کی بیوی تھی جبکہ سعید بن زید کی بہن آتکہ کی شادی پہلے عبداللہ بن عبی بکر سے ہوئی تھی ان کی وفات کے بعد آتکہ کا نکاح سیدنا عمر فاروق سے ہوا آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں شامل ہیں آپ کی زوجہ محترمہ فاطمہ بنت خطاب بھی آپ کے ساتھ ہی ایمان لاشکی تھی سیدنا عمر کے اسلام لانے کا ذریعہ یہی فاطمہ بنت خطاب بنی تھی سیدنا سعید بن زید عالم فاضل صحابی تھے اسلام کے غازیان میں ان کا شمار ہوتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور زبیر بن عوام کو بھیجا تھا جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں سے ان دونوں کو بھی حصہ دیا گیا گویا آپ دونوں کو غزوے میں شریک سمجھا گیا سعید بن زید آپ کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے یرموک کی لڑائی میں بھی حصہ بھی حصہ لیا دمشق کی لڑائیوں میں شریک رہے سیدنا امیر معاویہ کے دور خلافت میں مدینہ کے حاکم مروان بن حکم تھے ایک بڑھیا نے مروان بن حکم سے آپ کی شکایت کی اور کہا سعید بن زید نے اس کی زمین غصب کر لی ہے مروان بن حکم نے آپ کو طلب کیا تو آپ نے کہلا بھیجا تم میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ میں نے اس بڑھیا پر ظلم کیا ہے جبکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص ایک بالش بھر زمین ظلم سے حاصل کرے گا اس کی گردن میں اس حصے کے برابر ساتوں زمین تک توق ڈالا جائے گا پھر آپ نے دعا کے طور پر یہ الفاظ فرمائے یہ الفاظ فرمائے الہی وہ گمان کرتی ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے پس اگر وہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اسے اس کے گھر کے کونے میں گرا دے اور مسلمانوں پر میرے حق کو اچھی طرح واضح کر دے چنانچہ ایسا ہی ہوا اس کی بینائی ختم ہو گئی ایک دن چلتے چلتے وہ اپنے ہی مکان کے کونے میں گر گئی وہ کونہ اس کی قبر بن گیا اس بڑھیا کا نام اروہ تھا اس واقعے کے بعد مدینہ کے لوگوں میں یہ بات ضرب المسل بن گئی کسی کو یہ بدعا دی جاتی تو وہ یہ کہہ دیتا اللہ تجھے اندھا کر دے جیسے اس نے اروہ کو اندھا کیا اسلام کے راستے پر آپ نے اور آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت سختیاں برداشت کی ابتداء میں دونوں نے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھا تھا سیدنا زید کے بہنوئی عمر فاروق اس وقت اسلام کے سخت خلاف تھے مسلمانوں پر سختیاں کرتے تھے ایک دن آپ نے سوچا کیوں نہ وہ رسول اللہ کو قتل کر دیں تاکہ اصل جھگڑا ہی ختم ہو جائے اس ارادے سے نکلے ننگی تلوار ہاتھ میں تھی راستے میں انہیں نوائم بن عبداللہ ملے انہوں نے پوچھا عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو آپ نے فوراں کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں یہ سن کر نوائم بن عبداللہ نے کہا اگر تم محمد کو قتل کر دوگے تو بنی حاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچوگے یہ سن کر سیدنا عمر نے کہا میرا خیال ہے تو بھی بے دین ہو چکا ہے جس دین پر تو تھا اس کو چھوڑ چکا ہے اس پر نوائم بن عبداللہ نے کہا کیا میں اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں عمر نے فرمایا اور وہ کیا ہے نوائم بن عبداللہ نے فرمایا تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں میرا مطلب ہے وہ دونوں مسلمان ہو گئے ہیں تم جس دین پر ہو اس دین کو وہ چھوڑ چکے ہیں یہ سن کر سیدنا عمر غصے میں بھر گئے اور بولے تب پھر پہلے ان کا کام تمام کروں گا اب وہ تلوار ہاتھ میں لیے اپنے بہنوئی سعید بن زید کے گھر کی طرف چلے چہرہ مارے غصے کے سرخ تھا گھر کے دروازے پر پہنچے دروازہ اندر سے بند تھا دروازے پر دستک دی ساتھ ہی بلند آواز میں بولے دروازہ کھولو سیدنا سعید کے گھر میں اس وقت سیدنا خباب بن عرب بھی موجود تھے وہ تو سیدنا عمر کی آواز سن کر چھپ گئے سعید بن زید اور فاطمہ اس وقت درسل سیدنا خباب بن عرب سے قرآن پڑھ رہے تھے دونوں نے فوراں قرآن کے عوراق چھپا دیئے پھر فاطمہ نے دروازہ کھولا دستک دینے سے پہلے عمر کے کانوں میں قرآن کے الفاظ پڑھ چکے تھے آپ اندر داخل ہوئے اور بولے تم ابھی ابھی کیا پڑھ رہے تھے ان دونوں نے کہا عمر تم نے کچھ نہیں سنا اس پر سیدنا عمر فاروق نے فرمایا سن چکا ہوں مجھے پتہ چل گیا ہے تم دونوں مسلمان ہو گئے ہو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہو کیا یہ بات درست ہے جواب میں دونوں نے کہا ہاں یہی بات ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں ان کے موں سے یہ الفاظ سن کر سیدنا عمر کو اور بھی تیش آیا لگے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو مارنے پیتنے خوب مارا ایسے میں سیدہ فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں آپ نے ایک لکڑی انہیں بھی دے ماری لکڑی سر پر لگی اس کا سر پھٹ گیا خون بہنے لگا اس پر بھی سیدنا عمر نہ رکے دونوں کو مسلسل مارتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے اس وقت ان دونوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اب تم سے جو ہوتا ہے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نکل نہیں سکتا ان کے الفاظ نے سیدنا عمر پر خاص اثر کیا دوسرے بہن کے بہتے خون کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہوئی نرم الفاظ میں بولے اچھا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ یہ سن کر بہن نے کہا ان اوراک کو صرف پاک صاف آدمی ہی ہاتھ لگا سکتا ہے اس لیے جب تک تم غسل نہ کر لوگے ہم یہ اوراک تمہارے ہاتھ میں نہیں دیں گے سیدنا عمر نے غسل کیا سیدنا فاطمہ نے اوراک ان کے ہاتھ میں دے دئیے ان پر سورہ توہا لکھی ہوئی تھی پڑھ کر بولے کس قدر امدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے یہ الفاظ سن کر سیدنا خباب بن عرد بھی اپنی جگہ سے نکل کر سامنے آگئے اور بولے اے عمر میں نے کل ہی رسول اللہ کو یہ دعا کرتے سنا ہے الہی ابو الحکم بن حشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور عزت عطا کر مجھے امید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا آپ کی صورت میں پوری ہوگی آئیے عمر اللہ کی طرف آئیے اس پر سیدنا عمر نے فرمایا مجھے محمد کے پاس لے چلو اس طرح سعید بن زید اور ان کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ سیدنا عمر کے اسلام لانے کا سبب بنے اور اس قد حاصل ہوئی پچاس اور پچپن ہجری کے درمیان عقیق کے مقام پر آپ نے انتقال فرمایا عبداللہ بن عمر اور سعید بن عبی وقاس نے آپ کو غسل دیا اور انہی دونوں نے قبر میں اتارا آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی نماز جنازہ عبداللہ بن عمر نے پڑھائی آپ لوگوں کو رسول اللہ کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے جو شخص اپنا مال بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جو شخص خود کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے جو آدمی اپنے دین کو بچاتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے